اچھا فرشی صاحب مجھے یاد ہے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ انیس سو تہتر کا جب آئین بنا تھا اس کے اوپر ایک کنسنسز کریئٹ کیا گیا اکروس جو بھی نظریاتی اختلافات تھے ایون دوزار دس میں اٹھارمی ترمیم بھی جب آئی تھی تو ساری سیاسی جماعتیں جو پارلیمان کے اندر موجود تھیں ان کو ساتھ بٹھایا گیا شیخ بھائی شیخ جو بھی ترمیم لائی گئی سب کی رائے لی گئی اب یہ ایک آئینی ترمیم ہے آرٹیکل آٹھ کی بات کو ہو رہی ہے بنیادی حقوق آرٹیکل 245 کی بات ہو رہی ہے سیونٹین آرٹیکل جو سیاسی جماعتوں کے حوالے سے اس کی بات ہو رہی ہے آرٹیکل 175 184 3 پتہ نہیں کیا کیا رات کی اندرے کے اندر یہ ساری کاروائی جو ڈالنے کی کوشش کی گئی پہلے اب جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بٹو زداری صاحب انہوں نے جو ہے وہ ایک انہوں نے کردار اب لے لیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کنسنسنس کریئیٹ کر کے دکھاؤں گا مقصد آپ کو کیا لگ رہا ہے حکومت آپ کو کامیاب ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اگر ہو جاتی ہے تو کیا سیناریو بنے گا اور ان رن اپ تو دیٹ آئینی ترمیم کیا آپ کو محول بنتا ہو نظر آ رہا ہے دیکھنے سب سے پہلے تو دیکھیں کہ آئینی ترمیم ہے کیا آئینی ترمیم بنیادی طور کے اوپر تو دھو پارٹس پہ ہے ایک تو جو ہائی کورٹ کے اختیارات ہیں جو آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے طیعت ان کو محدود کر رہے ہیں اور ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں ان کو ان کے نکالنے کے لیے طریقہ آسان کر رہے ہیں اور ان کو ٹرانسفر کر رہے ہیں دہل دوسرے سبوں میں اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ ایک آئینی عدالت جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے جس کے سرورا فائز جیسا صاحب ہو سکے تو اب یہ دو جو پارٹس ہیں اس کا جو ایک ہی نتیجہ ہے اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی عدلیہ جو ہے وہ عملی طور پر ختم ہو جاتی ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں جس نے بھی اسٹابلشمنٹ کو رہومت کو یہ مشرعہ دیا ہے اس نے اس کو تباہی اس کو نازہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی نہ سیاسی مسئلہ حل ہونا ہے نائمی مسئلہ حل ہونا ہے کیونکہ دیکھیں اگر ابھی لائیر مومنٹ نہ بھی چلی تو یہ ایمینڈمنٹ پاس ہونے کے بعد چلنی ہی چلنی ہے کیونکہ وکیلوں کے تو کاروپاری ختم ہو جانا ہے کیونکہ آپ کو حسن کو بچوش صاحب کو بتایا کہ وکیل کیا سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے آپ جا کے حکومت کو ریٹ کرتے ہیں ہائی کورڈ میں اس پر ترمیم کے بعد ریٹ تو تقریباً خدمی ہو جائے گی اور جو ہو بھی جائے گی تو ہائی کورڈ کے جائج کس کی جرد ہوگی اور دوسرا جو کانسٹیوشنل کوٹ ہے وہ تو ایک مذہب کا خیز کانسپٹ ہے کسی اور کامن لوگ کنٹری میں سوائے ساؤت افریقہ کہیں ہائیمی عدالت ہے ہی نہیں اور دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں پہلے سوپرن کورڈ کا حکم ہوتی ہوتا تھا اب ہر آدمی اٹھتے ہیں کانسٹیوشنل کوٹ میں بھی چلا جائے گا ایک ستامن ہزار کیسز کے لیے تو آپ کے دل میں اتنی درد اٹھا ہے کیا آپ کریں ہم نیا عدالت بنا دیں اور جہاں چھتالیس لاکھ کیس پینڈنگ ہے لور پورٹ میں اس کی طرف جو ہے وہ آپ دیکھنے کی زحمت نہیں کر رہے اور صرف ایک شخص کو نوازنے کے لیے اتنا بھونڈا نظام بنانا جس سے آئین میں سپریشن کا پرنسپل ہی ختم ہو جائے گا تقسیم تیرات کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا تو وہ تو آئین کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اور میں یہ سمجھ دوں کل جو گلوچستان ہائی کورٹ کے بار کے پریزیڈن نے تقریب کی وہ بار بار اس کو چلانا چاہیے اور سننا چاہیے اور انہوں نے بڑی جانش مندانا اس میں جو ہیں وہ باتیں کی ہیں بلاوز آپ کو تو زیرہ پتے ہی نہیں کہ پاکستان میں جائج کیسے لگتے ہیں جوڈیشری کا کانسپٹ کیا ہے سپریشن کا پرنسپلز کیا ہے وہ تو سنی سنائی ان کو جس نے ٹاسک لیا وہ آگے لگ گئے لیکن یہ بلکل حضم بھی ہوگی نہ ججوں کو نہ وفیلوں کو آج اگر آپ کو نسبتاً اتنے تعداد میں لوگ باہر نظر نہیں آرہے یعنی ہزاروں کے تعداد میں نظر نہیں بھی آرہے کالا آپ کو نظر آئیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بہت امپورٹنٹ جو بات ہے یہ ہے کہ یہ تو بڑا پھر ایک قدیب و غریب طریقہ ہے نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کے اندر وزیراعظم اپوائنٹ کرے گا کہ جاج کون ہوگا اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ دنیا میں کہاں بھی ہوتا ہے کہ وزیراعظم جو ہے وہ اس کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ اپنے جاج اپوائنٹ کر دے تو پھر اگزیکٹیو میں ایک یعنی سیکٹری کی اپوائنٹمنٹ میں اور جاج کی اپوائنٹمنٹ میں فرق کیا رہے گیا نہ آپ آپ اپوائنٹمنٹ کے طریقے کے اوپر جو ہے وہ کوئی آپ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو بجائے سے کہ ہم جدیشری کی انڈیپینڈنس کو بڑھائیں آپ انڈیپینڈنس بلکلی ختم کر رہے ہیں یہ بتائیں کہ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر جج ہی خود اپنے ججوں کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں یہ بتائیں کہ برطانیہ کے اندر بھی آپ کی کمیٹی کے اندر جاتا ہے معاملہ پارلیمانی کمیٹی جاتی ہے ججز کا رول ہی نہیں ہے نہیں 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 دیکھیں وہ ایک پورا پورا طریقہ کار ہے اس میں یہ نہیں ہوتا ہے فرمیرکہ کی جو بات کرتے ہیں برطانیہ یہ بتائیں آپ کو کس نے بتائیں امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ بھی کرتے ہیں پریزیڈنٹی جو بات کرنے جاتا ہے سوارہ صرف پتہ نہیں حسن آپ کو کس نے یہ بتایا ہے ایسا کہیں نہیں ہوتا امریکہ وہ واحد ملک ہے جہاں ایگزیکٹیو کو سینٹ کی کمیٹی وہاں پر ساری اپوائنٹمنٹس کرتی ہے پارلیمنٹ اپوائنٹمنٹس کرتی ہے برطانیہ میں بھی جج جو ہے وہ حکومت یا پارلیمنٹ اپوائنٹ نہیں کرتی ہے اپوائنٹمنٹس کرتی ہے کمیٹی بنی ہے کمیٹی کرتی ہے ججز تو نہیں کرتے نا میں یہ بات کیا رہا ہوں کہ کمیٹی ہے وہ کرتی ہے ججز نہیں کرتے یہاں بہت ججز خود کرتے ہیں اپنے آپ کو اپوائنٹمنٹس سارے کے سارے اس کا اقصہ نہیں نا ہمارے ہم کمیٹی بھائی میری بات سن لیں پتہ نہیں آپ نے یہ کام پڑھ لیا ہے اٹھارویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کے اندر ایک اندر ایک اندیپینڈنٹ کمیشن ہے جس میں گورنمنٹ بیٹھی ہے جس میں ججز بیٹھے ہیں تیرہ رکنی کمیشن ہے جو کہ ہائی کورٹ کی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے نو رکنی کمیشن ہے جو کہ سپریم کورٹ کی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے جس میں ججز بیٹھے ہیں بریک کے بعد